تو انڈیا کے ساتھ کھیلنا کیسا لگتا ہے بلکل بیٹس گراؤنڈ کریکٹ وائز یس آہ پلائنگ ان جیپور آہ چار پانچی ایسے پلائر یہ ہے جو 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 اگر اس سے آپ کو بٹائی ہوئی ہے تو مجھے بھی ہوئی ہے تو اس کا انڈیا کا ٹور تھا تو سچین ٹنلکر آگ اس لیے آپ کو پتا ہے انڈیا میں کتنا بڑا نام اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مای چینل اور میں یہاں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں یہ مظفرہ پات کا خوبصورہ نظارہ ہے شاید آپ کو نہ نظر آم مگر جو مجھے نظر آرہا بڑا خوبصورت ہے اور میرے ساتھ بڑے ہی خوبصورت پلائر بھی ہے جنہوں نے آج میں نے ان کو انوائٹ کیا ہے اپنے چینل کے لیے بہت پہاڑ جیسی ان کی پر فارمس ہے تی ٹونٹی میں اگر دیکھا جائے تو 373 ویکٹ اور ورلڈ میں پانچ میں نمبر پر ان کے بکٹے ہیں جی بلکل آپ جج کر چکے ہیں بلکل سوہل تنویر صاحب اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں سہل بھائی آپ کی دعائیں سہید صاحب آپ سنائیں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ہمیں میرے چینل کے لیے ٹائم دیا اور کوئی اچھا موقع نہیں تھا مگر کیونکہ ہم اکٹھے اس لیگ کو جوائن کیا مدفربہ ٹائگر کو تو کیسے ہیں آپ؟ فٹ فٹ ہے؟ الحمدللہ آپ کا سوال کرتا ہوں سب سے پہلے تو دیکھیں جو میری رائے ہیں لوگوں کی رائے ہیں میں وہ ہی آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ لوگوں کو میں نے پہلے میسیج کیا تھا کہ سویل تنویی سے انٹریفی کو نے سوال پوچھا تھا کیا آپ سٹل ورلڈ کپ کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں میں تو پچھلے چار سال سے کوشش کر رہا ہوں اور ایم ہمیشہ جب بھی دومیسک کرکٹ کھیلتا ہوں یا دنیا بھر میں کھیلتا ہوں تو ایم تو یہ ہوتا ہے کہ واپس گرین جرسی پہنوں اور ورلڈ کپ جو آرہا ہے میرے خیال میں پچھلے دو سالوں میں دو ورلڈ کپ تھے ایک تو پچھلا ہوا نہیں تو میں نے کافی ٹائم سے یہ فوکس کیا ہوا تھا کہ یہ ورلڈ کپ کھیل لیں پاکستان کے لیے اور میں چاہتا ہوں کہ ہائی نوٹ پہ پاکستان کی جرسی پہن کے ایک دفعہ دوبارہ کیونکہ ایک ورلڈ کپ کی وننگ ٹیم کا حصہ رہ چکے ہم دونوں تھے تو کوشش ہے کہ دوبارہ ایک ہائی نوٹ پہ ویسے ہی اچیومنٹ ہو جائے بٹ آبیسلی یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں تو صرف ٹرائے کر سکتا ہوں بٹ آئی فیل کہ ڈیر ایس پورٹ آویلیبل جو کہ کوئی بھی گرائب کر سکتا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ سٹیل فٹ ہیں ابھی جو لاسٹ پی ایس ایل ہوئی ہے اس میں میرے خیال میں ٹاپ فر فارمر بھی آپ رہے ہیں اور آپ کی ملتان سلطان ٹیم چیمپئن بھی ہوئی ہے آپ کی بالنگ بھی تو سب دیکھ رہے ہیں مگر کیا وجہ ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے میرے بھی خیال میں میں کوئی ایسا ویریشن والا بولر ہمیں چاہیے کیونکہ ورلڈ کپ ابھی جو حالیہ ورلڈ کپ ہے وہ یو ای میں کنورڈ ہو چکا ہے اور ہماری سب سے زیادہ کرکٹ یو ای میں ہوئی ہے پاسٹ ٹینی ہے کیا میں اس چیز کو مددہ زیادہ رکھتے سوچ سکتا ہوں کہ مجھے میدہ کے شاید آ جائے آپ کا ناں دیکھیں میرے خیال میں اگر ہم لوجک پہ بات کریں تو بالکل مجھے مجھے آپ کی جو بھی بالنگ لائن اپ ہے جو پاکستان ٹی میں چار پانچ بولر ہیں وہ ون ڈیمینشنل ہیں سارے آپ کے پاس سپیڈ والے بولر ہیں اور جب ویڈ کمس ٹو ویڈ بال کرکٹ سپیشلی ٹی ٹونٹی کرکٹ اس میں آپ نے بھی ریسنٹ میں دیکھا ہمارے جو سیریز وی انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے ساتھ بھی وہاں پہ اپنے سپیشلی ویسٹ انڈیز میں دیکھا دیوائن براوو ریسنل کے ساتھ بھی وہاں پہوٹ سپسکتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ ویڈیشن کیا کام کر سکتی ہے اور دنیا بھر کے بھی آپ ویسٹ انڈیز میں دیکھ لیں آپ اسٹریلیا کی مثال دیکھ لیں کہ انہوں نے ابھی ریسنٹ سیریز ویسٹ انڈیز کے ساتھ بھی اس میں انہوں نے اپنے ایسے بھی جو کافی اصرائی سے اسٹریلیا سے نہیں کھیلتے لیکن ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ان کا بڑا نام ہے اور تو ان کو بلایا انہوں نے ان کو کھلا رہے ہیں تو ہر ملک جو ہے انگلینڈ کی آپ مثال لے لیں انگلینڈ نے اپنے جتنے بھی ان کے دومیسک پلیس جو اچھے تھے اپنے سارے سب کو ٹیسٹ کیا ٹرائے کیا چانس دیا سب کو تو میرے خیال میں ہمارے پاس بھی گولڈون اپرچونیٹی تھی ہمیں ٹرائے کرنے چاہیے تھے ابھی بھی ایک دو سیریز ہیں ہمارے پاس آپ اپنے پورے ریسورسز سب کو ٹرائے کر لیں اس کے بعد جو بھی بیس کمبینیشن بنتا ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم بنانی ہے نا آپ نے تو جو بھی آپ کی بیس ایلیون بن سکتی ہے یا فیفٹین پلیئر آپ کو مل سکتے ہیں سب کو ٹرائے کرنے کے بعد مجھے تو اس میں کوئی حام نظر نہیں آتا بات آبیسلی اگین آپ خود جانتے ہیں سب سے گزرے اگر اس چیز کا کچھ اثر ہوتا تو ابھی تک ٹیم میں ہوتا ایسا نہیں ہے پاکستان کی ٹیم ہے اور وہ چاہے پاکستان کا ہی سوچنا چاہیے بلکل سوچنا چاہیے بڑھ جائے کہ دیکھیں ابھی پاکستان کی میڈل آرڈر میں کافی وہ گیپ ہے پاکستان میڈل میں بولنگ میں بھی کافی گیپ ہے وکٹے نہیں لے پا رہے اور ہم نے یو اے میں کھیلنا ہے لوگوں کی ٹیمیں ورلڈ کپ کے لیے تیار ہو گئی ہیں ہم ابھی سٹیل لکنگ کر رہے ہیں کہ یار ہمیں کون سا پلیئر کو ہم نے رکھنا ہے یا کون سا پلیئر کو ہم نے رکھنا ہے کہ سب ٹیموں نے اپنے جتنی بھی بنچ سرنٹھ یا ایون جو ان کے ڈومیسٹک کے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو کینڈیڈٹ تھے ان سب کو ٹرائے کر لیا ہے لیکن ہم نے پچھلے کچھ چھے آٹھ مہینے سال میں کافی ٹی ٹونڈی کرکٹ کھیلی لیکن ہم نے ٹرائے نہیں کیا ہم وہ یہ گروپ کو لے کے چل رہے ہیں لیکن ابھی تک اس گروپ وہ سٹل نہیں ہو پا رہا آپ کے پاس فاس بولنگ ڈپارٹمنٹ آپ کا سٹل نہیں ہے آپ کا سپن بولنگ ڈپارٹمنٹ اتنا سٹل نہیں ہے صرف آپ کے ٹاپ تھری سٹل ہیں نیچے آپ کی میڈل آرڈر بھی جو ہے لو میڈل آرڈر وہ بھی آپ کی سٹل نہیں ہو رہی کافی پلیئر کو چانسز بھی دیئے گے وہ انفورچنٹل اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے آہ بٹ فاس بولنگ میں میرے خیال میں ہم نے کچھ اتنے زیادہ ایکسپیریمنٹ نہیں کیے ہم ایک ہی وہ جیس میں نے آگے آگے کہا کہ ون ڈیمینشنل اٹیک کو لے کے چلتے رہے مگر پہلے یہ دیکھیں پہلے یہ آ رہا تھا کہ فٹنس 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 چلے اب وہ بھی انہوں نے میرا خیال آئے اس کیب کو بھی انہوں نے کل کر دیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا فٹنس لیول وہ نہیں ہوگا مگر آپ کی جو پرفارمس آ رہی ہے وہ اس فٹنس لیول کو تو کٹ کر رہی ہے نا دیکھیں سعید آپ نے آپ کا موٹف تو میچ جیتنا ہوتا ہے نا جب آپ کھیلتے ہیں کرکٹ میچ ہوتا ہے تو آپ کا موٹف کیا ہے میں جیتنا ہوں میں اتنا فٹ تو نہیں تھا مگر میچ میننگ پرفارمس آ رہا ہم کٹھے کرکٹ کھیلے آپ نے سنگل ہینڈڈ کتنے میچ جتوا ہے ٹھیک ہے تو اگر ایک پلئر آپ کو میچ جتوا سکتا ہے تو پھر اگر فٹنس میں نیچرل اتلیت ہر کوئی نہیں ہوتا کچھ ہوتے ہیں جو نیچرل اتلیت ملنا مشکل ہیں بٹ اگر سکلز میں آپ اس چیز کو کور کر سکتے ہیں اگر آپ کی تھوڑی فٹنس کا انیس بیس ہے بھی اگر آپ سکلز کی وجہ سے اس کو کور کر سکتے ہیں تو میں نے ابھی بتایا 373 دیکھیں مجھے اس چیز میں مجھے خود دکھ ہے پچھلے چار سالوں میں میرے خیال میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کرکٹ میں میرے ارد گرد جتنے بھی بولر ابھی کرنٹلی کھیل رہے ہیں نا سب کو ٹرائے کیا گیا سب کو چانس ملا سینئرز میں وحاب بھی کافی کمبیک کیے دو تین سالوں میں آمیر کھیلا جونئرز میں تو آپ دیکھ لیں کہ یوں نیم اٹھ ہر بندہ میرے دائیں بائیں جتنے بھی تھے تو آپ فارمر سارے کھیلے صرف میں نہیں کھیلا پچھلے چار سالوں میں اور چار سالوں کے آپ جتنے دو پی ایسل میں جیتا کوئٹا کے لیے میرے پی ایسل جیتا اور اس میں میں نمبر تھری پہ تھا بولنگ میں ملتان کے لیے جو پچھلا سال ہم فائنل ہارے سمی فائنل ہارے تھے میں نمبر تھری پہ تھا ناردرن ہماری جب ہمارے چیف سیلیکٹر صاحب ابھی جو ہیں وہ کوش تھے میں بیسٹ بولر بنا تھا وہ جیتے تھے ٹھیک ہے تو پچھلے تین سالوں کی پرفارمسز آپ کو گنوا رہا ہوں اور ان میں میں تین چار ٹورنمیٹس میں سے تین میں میں ٹاپ تھری میں تھا ایک میں ٹاپ کیا دو میں ٹاپ تھری میں تھا تو میں ڈیزرو کرتا تھا اٹلیس ایک چانس کہ جب آپ سب کو دے رہے ہیں چانس سب کو دے رہے ہیں مطلب اگر میں پچیس تیس بولر گنوں گا نا تو تیس میں سے صرف ایک میں ہوں جس کو چانس نہیں ملا پچھلے چار سال سے دوبارہ تو کیا آپ کو چانس نہیں ملے گا تو پھر آپ ریٹائرمنٹ کی طرف کو ارادہ رکھتے ہیں دیکھیں ابھی تو میں اگر میں انجوائنگ مائی کرکٹ اور میں اور صرف انجوائیمنٹ نہیں ہے میں ای تنگ میں وننگ کنٹیبیشن بھی دے رہا ہوں بلکل جب تک آپ میرے خیال میں آپ پر فارم کر رہے ہیں آپ میچز جتوا رہے ہیں تو وائی ناٹ آپ میرا پیشن ہے کرکٹ ہم ساری زندگی ایک 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 چیز کو لے کے چلے ہیں تو میں جب تک اس کو انجوائی کر رہا ہوں جب تک جسٹیفائی کر رہا ہوں سب سے اپورٹن چیز ہوتی ہے جسٹیفائی کرنا اگر آپ کھیل رہے ہیں اگر آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں تو فیر اناف اب تو کریسگیل بھی تو کھیلی رہا ہوں مگر وہ جسٹیفائی کر رہی رہا ہوں براو 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 دیکھیں اگر فیڈل ایڈورز دیکھیں اس کو بھی وہ لے کے آئے واپس آپ یوں نیم اے ڈینیل کرشن کے بھی میں نے بات کیسٹریلیا میں تو جو لوگ کھیل رہے ہیں جو فٹ ہیں جو پر فارم کر رہے ہیں بلکل دیکھیں ہونا چاہیے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب ٹیم بنے نا تو وہ سینئر جونئر سینئر کے ساتھ نہ بنے سینئر اور جونئر کے ساتھ بنے تاکہ وہ مل کے پلیئر بھی سیکھیں اور ٹی ٹونٹی ایک ایسا فارمیٹ ہے جس میں بندہ ہر وقت انڈر پریچر رہ کے پر فارم کرنا پڑتا ہے ہم ہمارے جونئر ہے زرہ سب ہی انڈر پریچر آتا ہے زور لگا کے آگے مو میں بول پچھ کر کے اکانومی دس دس رنس پر اوور ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر بعد میں ایک میچ ایک آور میں کم بیک کرتا تھا تو کوچ کہتا ہے ویل ڈان ایکسیلنٹ تو یہ چیزیں بھی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے پلس آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ آپ فرس کلاس کرکٹ کو کہاں پر ریڈ کرتے ہیں اس کا درجہ دیتے ہیں پاکستان میں پاکستان کے دنیا بھر میں میرے خیال میں جتنے بھی گریٹ بنے ہیں یہ جتنے بھی پلیز ہیں جنہوں نے کسی بھی لیول پر ایک نام بنایا ہے فل لانگ ٹرم آئی ٹھنک ان کے لیے پیچھے ایک ایک ہسری ہوگی فور ڈے کرکٹ کی میں خود کہتا ہوں کہ میرا نام شاید ٹی ٹونٹی کرکٹ کی وجہ سے بہت زیادہ بنا ہے بٹ مجھے بولر بنانے میں میری فور ڈے کرکٹ کے میں جو نے بیس بیس بائک سرور کے سپیل کی ہیں جو میں سارا سارا دن بولنگ کرتا تھا مجھے اس نے بولر بنایا ہے کیونکہ میری ٹیم میں آپ کل دے رہے ہیں ہاں آپ کو پتہ ہے جو بیسکس ہوتی ہیں جب آپ کی بیسکس سرانگ ہو جاتی ہیں نا تو پھر آپ کسی بھی فورمنٹ میں جو ہے وہ سروائز کر سکتے ہیں وہ چاہے ٹی ٹونٹی ہو ون ڈے ہو یا فور ڈے کرکٹ ہو دیکھئے بلکل اس چیز پہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں تھوڑا سا اس چیز پہ ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کی وجہ سے ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں ہم کنسسٹنٹ پر فارمسز نہیں ہو رہی ہیں ہمارے ہمارے فارس بولرز جو ہیں وہ آ کے ٹیم میں سیٹل اس لیے سے نہیں ہو رہے ہر سیریز میں چینج ہوتے ہیں تیلنٹ کے ساتھ پھر اس ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کرنا بھی آنا چاہیے اور وہ آپ کو آتا ہے حسن علی کی تازہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ آپ دیکھیں کہ وہ آیا حسن نے شروع میں اچھا پفارم کیا چیمپنز ٹوفی اور پھر وہ دیکلائن تھا ایک لمبا دیکلائن تھا اس کی پفارمسز میں پھر وہ ٹیم پھر دو سال باہر رہا تو کہاں سے واپس آیا دس بارہ فرس کلاس کے میچز کھیلے کراچی جیسی ڈرائی پچس میں لمبے لمبے سپیل کیے تو اب آپ حسن علی کو دیکھیں وہی حسن علی ہے باقی بولرز اور اس میں آپ کو جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا تھا ہے حسن علی نے فورڈے کرکٹ کھیلی اس کو اپنی سٹرنٹھ اور ویکنسز کا پتا چلا اور پھر اس کو پتا چلا جہاں پہ میری سٹرنٹھ کام نہیں کر رہی اب وہاں پہ میں پلان بھی کیا کروں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایز بولر کیونکہ میں خود میرے میں سپیس سے گزرا ہوں جب پاکستان ٹیم میں نے آیا تو جب میرا بال سمنگ ہو رہا ہوتا تھا تو میں بڑا خوش ہوتا تھا پر جب سمنگ نہیں ہوتا تھا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی اب میں کیا کروں وہاں پہ میری پٹائی ہوتی تھی تو وہ میں نے پھر سیکھی چیزیں جا کے لمبے لمبے سپیل جب میں نے فرس بلاس میں کیے دومیسٹک میں کیے جہاں پہ میرا بال سمنگ نہیں ہو رہا پھر اس وہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے وہ میں نے وہاں پہ سیکھا اس چیز کو اپلائے کیا اس نے میرا فورڈے میں بھی ہیلپ کی ونڈے میں بھی ہیلپ کی اور دن ٹی ٹونٹی میں تو اب اسی آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ مطلبہ کھیل رہا ہوں جی تو میرے خیال میں سب کو فورڈے کرکٹ کھیلنی چاہیے پہ شکہ آپ وائیڈ بال کے کینڈی ڈیٹ ہوں بٹ فورڈے کرکٹ آپ کو جو ہے وہ بہتر بولر بناتی ہے دوسرا جو آج کل ہمارے بولر ویریشن کرتے ہیں سلو ون اس سے سلو ون کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو فاسٹ بولن جتنی تیز بول کرتے ہیں اتنا زور لگانا پڑتا ہے کہ بلکل ہی آپ ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں یہ صحیح ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور آبیسلی آپ سلو ون کا سب سے جو مین رول آپ کہیں گے نا وہ یہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ اس میں آپ کی نہیں چینج نہ آپ کا ایکشن چینج ہوتا ہے نہ آپ کی آم سپیڈ چینج ہوتی ہے سب سے آم جو ہوتی ہے وہ آم سپیڈ ہوتی ہے جو آپ کا بازو گھومنا ہے اگر وہ سلو ہو گیا تو بیٹس مین کو پہلے ہی بتا چل جائے گا آپ کی آم سپیڈ آپ کی نارمل بولنگ سپیڈ سے شاید تیز ہوتی ہے جب آپ سلو ون کرتے ہیں جب میں سلو ون کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی آم کو اور تیز گھماؤں اور لاسٹ مومنٹ پہ فینش کروں رسٹ کو زور سے ماروں نہ کہ میں اوپر سے لوپ چھوڑ تو وہ وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بات وہ اب اس بھی بات وہی ہے کہ آپ کو یہ چیزیں کھیل کھیل کے آپ کو آتی ہیں دوسرا کونسا ایسا بیٹس مین ہے جس کو جس نے آپ کو بڑا تنگ کیا کریئر میں میں ہمیشہ اے بی ڈویلیز کا نام لیتا ہوں حالانکہ مجھے ایک دو دفعہ ہی ان سے پٹائی ہوئی وہ شارجہ میں ایک ون ڈے میں ہوئی تھی جب آپ کو یاد ہو آخری دس آوروں میں پاور پلے کا رول تھا بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے تو وہ شارجہ میں ایک میج میں مجھے چار کے پانچ چوکے انہوں نے ایک آوروں میں مار دی میں جیدھر فیلڈر اندر لیتا تھا فیلڈر کیونکہ دو تھے تو میں جیدھر فیلڈر باہر لیتا تھا وہ ادھر سے ہٹ کے دوسری سائیڈ پر چوکا مار دیتا تھا مطلب آپ کو پتا ہے اس کو 360 ڈیمینشنل بیٹس مین کہتے ہیں جو آپ کو گراؤنڈ کے چاروں طرف شارٹ کسی بھی کون میں مار سکتا ہے یہ دنیا میں کچھ چار پانچ ایسے پلے رہی ہے جو اگر اس سے آپ کو پٹائی ہوئی تو مجھے بھی ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں نے وہ چھے سات دفعہ آؤٹ کیا ہے بڑھ جے ہے کہ پٹائی تو اس سے نہیں ہے میں آؤٹ میں نے بھی کافی دفعہ کیا اور پٹائی ایک دفعہ کھائی ہے لیکن پھر بھی جب میں اے بی سامنے آتا ہے یا آتا تھا تو وہ ہوتا ہے نا کہ ایک آپ ایکسٹر تھوڑے وہ ہو جاتے ہیں وہ تھوڑا سا کانشیس ہو جاتے ہیں یار کہ ہونڈا آگے ہونڈا ہے جڑھا نا تو وہ تھا مار میں نے بھی ایک دفعہ کھائی ہے اس سے اور کس بولر بیٹسمن کو آپ آؤٹ کرنے کے بعد بڑا مزا تھا آپ دیکھیں وکٹ آپ کی ساری جو ہوتی ہیں وہ آپ کے لئے قیمتی ہوتی ہیں وہ چاہے ٹیل اینڈر ہو چاہے اب اس لیے شروع شروع میں جب نیا نیا دوزار سات میں انڈیا کا ٹور تھا تو سچین تینل کر آپ اس لیے آپ کو پتا ہے انڈیا میں کتنا بڑا نام ویسے ورلڈ کرکٹ میں کتنا بڑا نام تو ان کو میں نے ایک سیریز میں دو دفعہ آؤٹ کیا تھا ون ڈیز میں جو میری پہل پہلی ون ڈے دوسری ون ڈے سیریز تھی دو دفعہ چار مچوں میں آؤٹ کیا تھا تو وہ آپس سے ان کو آؤٹ کر کے مزا آتا تھا پہلا آئی پی ایل ہوا آئی پی ایل راجستان سے آپ کھیلے اور چیمپین ہوئے اور وہاں سب سے بیسٹ باولنگ آپ کی ابھی تک کی کیریئر کی سکس فر فورٹین کیا آپ بھی سٹیل اس کو انجوائے کر رہے ہیں یارہ سال ہو گئے ہیں اس کو اور اس کے بعد آئی پی ایسل یا آئی پی ایل میں نہیں کھیلے آپ تو کیا اس کا ابھی تک ہے کہ کھیلنا چاہتے ہیں ابھی بھی دیکھیں سعید آبیسلی اس طرح کی جو پرفارمسز ہوتی ہیں یہ لائف میں ایک دو بار ہی ہوتی ہیں مطلب سٹینڈ آؤٹ پرفارمسز ایک یہ ہے ایک میں نے سی پی ایل میں پانچ آؤٹ کیے تھے تین رنز دے کے چار رو میں تو وہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے ایک نومیکل فائفر ایور کا تو اب اس لئے یہ کچھ چیپ ہوتے ہیں جو لائف میں مومنٹس کبھی کبھی آتے ہیں تو آپ ساری زندگی ان کو انجوائے کرتے ہیں اب اس لئے میرے لئے ایک اچیومنٹ رہی گیارہ بارہ سال کے وہ گیارہ سال تک آئی پی ایل کا ریکارڈ رہا حالانکہ مجھے ایک ہی سال کھیلنے کا موقع ملا تو ایک اچیومنٹ تھی میرے لئے پاکستان کے لئے بھی اچیومنٹ تھی کہ اس کے بعد پاکستانی پلیئر وہاں نہیں کھیلے لیکن ہر سال جب آئی پی ایل ہوتا تھا تو میرا نام وہاں ابھی بھی بولتا ہے سیکنڈ بیسٹ فگرز وہاں پہ آتے ہیں تو yes you enjoy it every year of course آپ کی بھی life میں اس طرح کے moments ہیں جن کو آپ ساری life cherish کریں گے انجوائی کریں گے تو انڈیا کے ساتھ کھیلنا کیسا لگتا ہے آپ دیکھیں ہم میں نے تو بڑا انجوائی کیا yes ایک challenge ہوتا تھا especially جو 2007 کے tour کے آگے میں نے بات کی وہاں پہ being a youngster آپ جاتے ہیں اور آپ suddenly آپ کو وہاں پہ پتا ہے 40-50 thousand crowd تو normal سی بات ہے اس کے سامنے آپ کو کھیلنا پڑتا ہے آپ کو perform کرنا پڑتا ہے تو obviously میں نے اس کو as a challenge لیا اور میں نے بڑا پہلا میرا trip بڑا اچھا رہا وہاں پہ اس کے بعد بھی جتنی بار بھی گیا cricket wise honestly speaking وہاں پہ ہمیشہ مزہ آیا کرکٹ کھیل کے enjoy کیا جو spectator ہیں وہ بڑا پیار دیتے ہیں place کو بالکل best ground cricket wise yes playing in جہپور انڈیا میں وہاں پہ میری performances بھی ہیں میرا وہ جو IPL کا record ادھر ہی ہے وہ انڈیا کے games char out میں نے کیے تھے اپنے دوسرے تیسرے match میں ہی وہ match بھی ہم جیتے تھے تو جہاں آپ کی stand out performances ہوتی ہیں ظاہر آپ کی فیورٹ وہی ہوتا ہے بالکل ناظرین thank you very much آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے نماز بھی پڑھنی ہے تو بہت شکریہ ہم اجازت چاہتے ہیں میرے چینل کو like and subscribe بھی کیجئے گا اچھے اچھے پلیئروں کے ساتھ دوبارہ آپ سے رابطہ کروں بہت شکریہ اسلام علیکم جوی دے آپ کے پاس پانچوں کو جگریہ ڑوک bun Bre짱 franc